آدھا لخنپور میں ٹول پلازا شروع ہونے والا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو خبر بنایا اور یہ کہا کہ لخنپور میں ٹول پلازا نیا ٹول پلازا لگایا جا رہا ہے آج کون لائے جمہو کشمیر میں ٹول پلازا کانگرس یا بی جے پی اسی پر آج ہم لوگ بات کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم پڑے کہ جب کانگرس سرکار ستہ میں تھی انہوں نے جمہو کشمیر کو لے کر ٹول پلازا کے فیصلے لیے یا نہیں لیے اور بی جے پی جب سے سرکار میں آئی ہے انہوں نے ٹول پلازاوں کو لے کر جمہو کشمیر کو لے کر کیا فیصلے کیے آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہیں اور بہت سارے لوگ جو جو جڑ رہے ہیں دھیان سے ساری جانکاری کو سنیں یہ ساری جانکاری تتھیوں کے آدھار پر ہے یعنی ریکارڈز کی بنیاد پر یہ ساری جانکاری میں آپ تک پہنچا رہا ہوں سب سے پہلے بند ٹول پلازا یہ بند ٹول پلازا کو لے کر آپ کو یاد ہوگا جب یہ بند کا ٹول پلازا آیا تھا ہنگامہ ہوا تھا نیتاؤں نے بھی بہت شور مچایا تھا اور یوں لگا تھا جیسے نیتا یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ یہ سارے کا سارا کام بھارتنیتہ پارٹی کا ہے اور یہ ہوا انڈیے سرکار کے سمیں میں ہے اس کے جو بھی ظلم ہے وہ اسی وقت ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا میں نے تھوڑا ریسرچ کیا تو مجھے معلوم یہ پڑا کہ جو بن کا ٹول پلازا ہے اس کی فی نوٹیفیکیشن یعنی پیسہ وصول لے کی نوٹیفیکیشن ایک مارچ دوہزار چودہ کو ایشو کی گئی ایک مارچ دوہزار چودہ جب کیندر میں کانگرس لیڈ یو پی اے کی سرکار تھی یونائٹیڈ ٹراغریسیو ایلائنس کی سرکار کیندر میں تھی کانگرس ستہ میں تھی اور کانگرس ستہ میں کہاں کہاں پر تھی کانگرس ستہ میں جمع کشمیر میں بھی تھی اور کانگرس ستہ میں کیندر میں بھی تھی ٹھیک ہے جی نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اس کے بعد بیس مارچ دوہزار پندرہ کو بیس مارچ چھک بیس مارچ دوہزار پندرہ کو یہ ٹول پلازا فنکشنل ہوا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور ایمپورٹنٹ چیز جو فی وہاں پہ وصولی جا رہی ہے وہ کس قانون کے تحت ٹول پلازا کے اوپر لوگوں سے پیسے وصولے جائیں گے وہ قانون آیا تھا وہ فی رولز آئے تھے دوہزار آٹھ میں دوہزار دس میں ان کے اندر ایمنڈمنٹ ہوئی اور اس کے بعد بھی کچھ ایمنڈمنٹ ہوئی تھی لیکن بیسک قانون جس قانون کی بنیاد پر بیسک قانون جس قانون کی بنیاد پر فی کیلکلیٹ کی جاتی ہے وہ بیسک قانون وہ بیسک رول کانگرس کے شاسن میں دوہزار آٹھ میں جب یو پی اے ون یو پی اے ون تھی یو پی اے ون میں وہ فی رول آیا تھا بعد میں اس کے اندر ایمنڈمنٹ ہوئی لیکن بیسک رول کہ کس بنیاد پر کتنے پینسے وصولے ہیں ٹول پلازا پر کار سے بس سے کمرشل ویکل سے پرائیوٹ ویکل سے یہ فیصلہ بھی دوہزار آٹھ میں ہی ہوا تھا اور اس کے بعد ڈیزائن کے پیسٹی اور باقی تمام چیزیں اتنی امپورٹنڈ نہیں ہیں اور کسی بن کے ٹول پلازا پر ایک اپریل دوہزار بیس سے لے کر اکتیس مارچ دوہزار اکیس تک کی نئی نوٹیفیکشن ایشو ہوئی ہے جس میں اب آپ کو کار جیپ میں اگر ہیں تو اکسو چالیس روپے دینے ہیں اور ریٹرن جنی کے آپ کو دو سو پانچ روپے دینے ہیں یہ میرے پاس ہے بازابتہ یہ جو فی نوٹیفیکشن کا آرڈر ہے جو ریویجن ہوا ہے انتیس مارچ دوہزار بیس کو فیس وہاں کی ریوائز کی گئی اب بن کے ٹول پلازا کے اوپر ایک سو چالیس روپے کار جیپ کے لیے یہ بعد میں بات کریں گے تو یہ بن ٹول پلازا کا ہے یعنی بن ٹول پلازا کی نوٹیفیکشن میرے ہاتھ میں ہے یہ نوٹیفیکشن ایشو کی گئی تھی ایک مارچ دوہزار چودہ کو ٹھیک ہے جی کانگرس کی سرکار تھی یونائٹیڈ پروگریسو ایلائنس کی سرکار تھی اور جمع کشمیر میں آپ کو یاد ہوگا عمر عبداللہ مکہ منتری تھے اور کانگرس ایلائنس پارٹنر تھی یہ بن کے ٹول پلازا پر کتنے پیسے کس گاڑی سے وصولے جائیں گے یہ سارا تیہ ہوا تھا ٹھیک ایک مارچ دوہزار چودہ کو اسی نوٹیفیکشن کے ذریعے سب کچھ تیہ کیا گیا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ سب ہوا یہ نوٹیفیکشن آئی تھی ایک مارچ دوہزار چودہ کو اور اسی نوٹیفیکشن میں یہ کہا گیا تھا کہ کہاں سے کہاں تک کتنے سے کتنے کلومیٹر تک کتنے پیسے وصولے جائیں گے اب معاملہ ہے تھنڈی کھوئی اور لخنپور ٹول پلازا کا ٹھیک ہے جی اب جب میں نے تھنڈی کھوئی اور لخنپور ٹول پلازا کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہ بتانا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہوگا کہ تھنڈی کھوئی میں تو ٹول پلازا ابھی اسی سال شروع ہوا ہے جی بالکل نہیں تھنڈی کھوئی کے ٹول پلازا کی بھی فی نوٹیفیکشن دوہزار چودہ میں گارمنٹ گزت میں اس کو نوٹیفائی کیا گیا تھا اور فی نوٹیفیکشن یعنی جو ہی فیس کے لیے گزت کے اندر نوٹیفیکشن آ جاتی ہے اس کے فوراں بعد ٹول پلازا کو فنکشنل کرنا انباری ہو جاتا ہے لیکن آپ اگر نیشنل ہیوے ایتھارٹی ایف انڈیا کی ویب سائٹ پر جائیں وہاں ٹول پلازا کا ایک سیکشن ہے اسے کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اب تھنڈی کھوئی ٹول پلازا پر اگر جائیں گے تو اب اس ٹول پلازا کو فنکشنل بتایا گیا ہے پہلے اس ٹول پلازا کو لے کر یہ کہا جاتا تھا بازاپتہ اس کی فی نوٹیفیکیشن نکلتی تھی فی نوٹیفیکیشن بھی نکلتی تھی اور اس کے علاوہ ٹول ریویجن کی کے آرڈرز بھی لگاتار نکل رہے تھے ٹول ریوائز ہو رہا تھا جبکہ ٹول وہاں پر فنکشنل نہیں تھا لیکن سرکاری کامکاج تو ہوتا رہتا ہے اس سرکاری کامکاج میں ٹول ریوائز ہو رہا تھا اور ٹول کو لے کر وہاں پر پہلی یہ جانکاری آتی تھی دیو تو لائنڈ آرڈر پرابلم ٹول وہاں پر فنکشنل نہیں ہے لیکن اب وہ لائنڈ آرڈر پرابلم حل ہو گئی ہے اور ٹول فنکشنل ہو گیا ہے فی نوٹیفیکیشن دھیان سے یاد رکھئے گا ایک مارچ دوہزار چودہ کو ایشو کی گئی ٹھیک ہے اور اس کی فی بھی ریوائز ہوئی ہے ریوائز فی کتنی ہے اس کی بعد بعد میں اب لکھنپور راجباگ کا جو ٹول پلازا ہے اس کی نوٹیفیکیشن کب ایشو ہوئی تھی وہ بھی ایمپورٹنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں نے آپ کو بتایا بن کی نوٹیفیکیشن ایک مارچ دوہزار چودہ کو ایشو کی گئی اور لکھنپور اور تھنڈی خوئی کی ایک ہی گیزٹ نوٹیفیکیشن ایشو کی گئی اور یہ ایشو کی گئی چار مارچ دوہزار چودہ کو تب کیندر میں کانگرس کی سرکار تھی اور جمہ کشمیر میں نیشن کانفرنس اور کانگرس کی سرکار تھی شاید آپ کی میمری میں بھی اگر ہوگا نہ تو نیشن کانفرنس کانگرس نے اس چیز کو اس سمیں اوبجیکٹ کیا تھا اور نہ ہی کیندر کی سرکار نے اس سمیں یہ سوچا کہ جمہ کشمیر میں آتنکواد ہے جمہ کشمیر کے لوگ بہت ساری پریشیانیوں میں گھرست ہیں ان کے اوپر ٹول پلازا کا یہ بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن دوہزار چودہ میں چار مارچ دوہزار چودہ کو یہ تیہ کیا گیا کہ اتنی اتنی فیس جو ہے تھنڈی خوئی ٹول پلازا اور لخنپور ٹول پلازا پر لی جائے گی اور کمرشل ڈیٹ آف آپریشن لخنپور راجباغ ٹول پلازا کی دھیان سے سنیے گا کمرشل ڈیٹ آف آپریشن بائیس فروری دوہزار ستارہ تھی کمرشل ڈیٹ آف آپریشن جب سے ٹول وصولنا شروع کرنا تھا لخنپور راجباغ ٹول پلازا پر نیشنل ہیوے آفورٹی اپ انڈیا کو اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے دیو ٹو لائنڈ آرڈ پرابلم ٹول وصولا نہیں جا رہا اور جس کانٹریکٹر کو یہ ٹھیکہ ملا ہے رینکر الیکٹرونکس پرائیویٹ لیمٹیڈ کو یہ ٹھیکہ ملا ہے اور اس میں بھی جس فی کے قانون کے تحت ٹول وصولا جا رہا ہے وہ دوہزار آٹھ کا ہی وہ قانون ہے جو قانون کانگرس لیٹ یو پی اے کے سمیے میں آیا تھا اب یہاں پر یہ امپورٹنٹ ہے کہ تھنڈی خوئی اور لخنپور ٹول پلازا کی میں نوٹفیکشن جب دیکھ رہا تھا اچھا اب یہ بھی دیکھیں لخنپور ٹول پلازا کی ریوائزڈ فی نوٹفیکشن ایشو ابھی نہیں ہوئی ہے یعنی ٹول ریویجن ابھی نہیں ہوا ہے لیکن لخنپور راجباغ کو لے کر یہ ٹول پلازا کی انفرمیشن آپ کے سامنے ہیں لخنپور راجباغ کو لے کر ٹول پلازا کی انفرمیشن جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو کار جیپ میں اگر آپ جائیں گے تو پچاسی روپے کا ٹول ہوگا اور اگر آپ ریٹرن جرنی پہ ہیں تو آپ کو ایک سو پچیس روپے دینے ہوگے اس کے بعد ایل سی وی اگر آپ کی کمرشل گاڑی ہے ایک سو پینتیس روپے سنگل جرنی دو سو روپے ریٹرن جرنی بس و ٹرک اگر آپ کا ہے دو سو اسی روپے سنگل جرنی ریٹرن جرنی کے چار سو بیس روپے تین ایک سل والی گاڑی اگر آپ کی ہے تین سو پانچ روپے سنگل جرنی کے چار سو پچپن روپے ریٹرن جرنی کے چار سے چھ ایک سل والی گاڑی ہے چار سو چالیس روپے سنگل جرنی کے چھ سو روپے ریٹرن جرنی کے اور اگر آپ کی ای 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 می ہے تو آپ کو چار سو چالیس روپے سنگل جرنی کے اور 600 روپے ریٹرن جرنی کے سات یا سات سے زیادہ ایکسل والی گاڑی اگر آپ کی ہے تو آپ کو 535 روپے سنگل جرنی کے اور 800 روپے آپ کو ریٹرن جرنی کے پڑھیں گے اور یہ آج تیہ نہیں ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو کمرشل ویکل ریسٹک کے ساتھ یا پلازا کے ریسٹک کے ساتھ ریسٹرڈ ہوگی یعنی وہ گاڑیاں جو کٹھوا میں ریسٹرڈ ہوں گی انہیں کار والے کو 40 روپے دینے ہیں LCV والے کو 65 روپے بس ٹرک والے کو 140 روپے تین ایکسل والی گاڑی کو 1.500 روپے چار سے چھے ایکسل والی کو 220 EME HCM کو 220 اور سات سے زیادہ ایکسل والی گاڑی کو 265 روپے اور یہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوئی ہے کمرشل ڈیٹ یعنی جب سے اس ٹول پلازا کو آپریشن ہونا تھا وہ 22 فروری 2017 ہیں 22 فروری 2018 22 فروری 2019 22 فروری 2020 تین سال لگاتار یہ نوٹیفکیشن آتی رہی ہے تین سال سے ٹول پلازا آپریشنل نہیں ہے لیکن نوٹیفکیشن ایشو ہونے کے بعد کمرشل ڈیٹ آب آپریشن کے آنے کے بعد اب تین سال ہو چکے ہیں لاؤ اینڈ آرڈر پرابلم کی وجہ سے وہاں پر ٹول پلازا آپریشنل نہیں ہے یہ کہنا ہے نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا کا اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ ہے گیزٹ نوٹیفکیشن جو ایشو کیا گیا تھا کانگرس لیڈ یو پی اے کے سمیں چار مارچ دوہزار چودہ کو اور اس گیزٹ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ اس گیزٹ نوٹیفکیشن چار مارچ دوہزار چودہ کے ایشو کی گئی جس میں یہ تیع کیا گیا کہ سولہ کلومیٹر پر لخنپور ویلیج کے پاس ٹول پلازا بنے گا اور اٹھاسی کلومیٹر تھنڈی کھوئی سامبہ ڈسٹک میں ایک ٹول پلازا بنے گا ایک ٹول پلازا سامبہ میں بنے گا یہ تیع ہوا تھا کب دوہزار چودہ میں تو بن تھنڈی کھوئی اور لخنپور ٹول پلازا کھو گیزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے بنانے کا کام کانگرس کی سرکار نے دوہزار چودہ میں کیا تھا نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی سرکار جمہ کشمیر میں تھی کوئی ریکارڈ میں نے سرکار سے معلوم کیا ٹرانسپورٹ ویبھاگ سے معلوم کیا میں نے کوشش کی کہ میں یہ معلوم کروں کہ کہیں مکھے منتری کے آواز سے کسی قسم کا کوئی پتر نہ گیا ہو کہ اندر سرکار کو مجھے اس کی جانکاری نہ ہو کوئی بھی پتر اس سمیں کے مکھے منتری عمر عبداللہ جو ٹویٹر پر ہیں آپ ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں اور ان کے پروینشل پریزیڈنٹ جمہو میں ہیں وہ بھی اس کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی بھی پتر کہ اندر سرکار کو اس سمیں نہیں لکھا تھا نہ ہی اس سمیں کی کہ اندر سرکار کو یہ کہا تھا کہ یہ ٹول پلازہ کا بوجھ اب جمہو کشمیر پر نہ ڈالیں اب کہانی یہ ہوئی کہ جو یہ تین ٹول پلازہ ہیں بند کا ٹول پلازہ تھنڈی خوئی کا ٹول پلازہ اور ساتھ میں لخنپور کا ٹول پلازہ یہ ٹول پلازہ تینوں کی نوٹفیکیشن کانگرس سرکار کے سمیں میں ایشو ہوئی تھی یعنی ان تینوں کو اوفیشلی کاغزوں کے اندر اوفیشلی کاغزوں کے اندر پیدا کرنے کا کام کانگرس کا ہے اور اس کے بعد انہیں آپریشنل کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی کیندر کی انڈیے کی سرکار نے کیا ہے یعنی ایک دوہزار پندرہ میں ہوا پھر دوہزار ستارہ میں ایک کو ہونا تھا لیکن وہ دوہزار بیس میں آپریشنل ہوا تو معاملہ یہ بنا کہ تھنڈی خوئی بند اور لخنپور کے تینوں ٹول پلازہ کی نوٹفیکیشن کانگرس کے سمیں میں ایشو ہوئی تھی اس لئے کانگرس کی نیتہ آج یہ کہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں یہ سارا بوجھ تو بی جے پی کی نیتہ انہیں بی جے پی کی سرکار نے جمع کشمیر کے پر ڈالا ہے ریالٹی یہ ہے سچائی یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں ان فیصلوں کو کہا جاتا ہے decisions taken in the national interest جو بھی فیصلہ دیش ہت میں ہو سڑکیں اچھی بن رہی ہیں ان فور لینڈ سڑکوں کے اوپر طول پلازا بنے گا یہ کینڈر کی ایک پالیسی ہے اسی پالیسی کے تاہر دوزار چودہ میں فی نوٹفیکیشن ایشو کیا گیا اور طول پلازا کا فیصلہ لے لیا گیا کہ ایک تھنڈی خوئی میں بنے گا اور اس میں بالکل گیزٹ نوٹفیکیشن جو ایشو ہوتا ہے یہ e-gazette.nick.in پہ آپ کو ملے گا اس گیزٹ نوٹفیکیشن میں کلیرلی لکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ طول پلازا بنیں گے بان میں بننا تھا وہ دوہزار چودہ میں تیہ ہوا تھا لخنپور میں بنے گا وہ دوہزار چودہ میں تیہ ہوا تھا اور اس کے بعد تھنڈی خوئی میں بنے گا یہ بھی دوہزار چودہ میں تیہ ہوا تھا بی جے پی کا جب شاسن آیا اور آپ کو یاد ہوگا چندرپکاش گنگا جو بی جے پی کے نیتا بھی ہیں اور ایک سمیں پیچھے منتری بھی رہے انہوں نے جب تھنڈی خوئی میں طول پلازا بننے لگا تھا ہنگامہ کیا تھا طول پلازا کو وہاں بننے نہیں دیا تھا لیکن جب ان کی اپنی سرکار آئی تو وہ اس طول پلازا کو وہاں بننے سے نہیں روک سکے آپ زور زبردستی کر کے ایک سرکار کے کام کو روک سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس لوجک نہ ہو اگر آپ کے پاس اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے ریزنس نہ ہو تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا دکھت یہ ہے کہ جمعہ کشمیر میں طول پلازا جو تین لگے ہیں یہ تین طول پلازا کانگرس کی دین ہے اور بھارتندہ پارٹی کے سمیے میں یہ ہوا ہے کہ ان طول پلازاؤں کا فیزیکل سٹرکچر جو ہے وہ تھنڈی خوئی لخنپور اور بان میں بنا ہے اور اس کے بعد یہ بھی ہوا ہے ان طول پلازاؤں کو جب شروعات میں بنایا گیا تھا تو فی کو لے کر طول کلیکشن کو لے کر ہنگامے ہوتے تھے اس کے بعد جب یہ طول پلازا ایک اور کانٹریکٹر کو ملے تب سے ریگلر ان تمام طول پلازاز پر لوگوں سے فیس وصولی جاتی ہے اب کیسے وصولی جاتی ہے اس پر آپ ہماری سٹوریز بہت ساری دیکھ چکے ہیں میں اس میں دوبارہ نہیں جانا چاہتا ہوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کانٹریکٹر نے بن میں جو اپنا طول پلازا لگایا ہوا ہے اس طول پلازا میں ان کے وہاں پر آپ نے فاسٹ ٹیگ لگوایا ہوا ہے تو فاسٹ ٹیگ لگوانے کے باوجود انہیں ٹیگ کرنے کے لئے آپ کی گاڑی کے سامنے آنا پڑتا ہے ان کے سکینر وہاں پر کام نہیں کر رہے تو اگر ان کے سکینر کام نہیں کر رہے تو یہ دیکھنا نیشنل ہیوے آثورٹی ایف انڈیا کا کام تھا اور بعض آپ تاہ ٹیکنیکل ریپورٹ سببٹ کرنی پڑتی ہیں نیشنل ہیوے آثورٹی ایف انڈیا کو بھارت سرکار کو کیا طول پلازا ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے لیکن بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ نسلی اوئی اتھارٹی اف انڈیا کی ویب سائٹ پر جائیں کوئی انسپیکشن جو ہے ایسا لگتا نسلی اوئی اتھارٹی اف انڈیا نے کی ہی نہیں ہے اور اگر کی بھی ہے تو اس کی رپورٹیں آن личن نہیں کیے کیوں نہیں کیے یہ نسلی اف اتھارٹی اف انڈیا کی لوگ بہتر جانتے ہوں گے اب بات ہم کریں گے مڑا اور ناشری ٹول پلازہ کی بلکل مڑا اور ناشری کا جو ٹول پلازہ ہے آپ کو یاد ہوگا شامہ پرساد مخرجی چنینی ناشری ٹنل جو ہے اس ٹنل کے دو طرف ٹول پلازہ ہے ایک طرف مڑا کا ایریا آتا ہے اور دوسری طرف ناشری کا ایریا آتا ہے ان دونوں ٹول پلازہوں کی نوٹفیکیشن دو دسمبر دوہزار سولہ کو ایشو کی گئی لیکن ٹنل کا کام کانگریس کی سمیں میں شروع ہوا تھا اور ٹنل کا کام مکمل ہوا جس سمیں بھارت انتہ پارٹی کی کیندر میں سرکار تھی یعنی انڈی اے وان میں اس انڈی اے وان میں جب یہ کام مکمل ہوا تو دو دسمبر دوہزار سولہ کو ٹول کی نوٹفیکیشن ایشو کی گئی اور کمرشل ڈیٹ آف آپریشن ایک مارچ دوہزار ستارہ سے مڑا والی سائٹ اور ناشری والی سائٹ بھی ٹول لینا نیشنل ہائی وی آثورٹی اف انڈیا نے شروع کیا نیشنل ہائی وی آثورٹی اف انڈیا ٹول لیتی ہے اپنے کونٹریکٹر کے ذریعے ٹھیک ہے جی اس کو بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے تو وہاں پر جو آپ ٹول دیتے ہیں اس سمیں جو ریوائز ٹول ہے سنگل جرنی کا 65 روپیہ ہے اور ریٹرن جرنی کے آپ کے 100 روپے ہیں اگر آپ کی LCV ہے 105-160 بس ٹرک ہے 225 سنگل جرنی کے 335 ریٹرن کے 3 ایکسل والی گاڑی ہے 245-365 4-6 ایکسل والی گاڑی ہے 350-525 HCM ہے 350-525 سات سے زیادہ ایکسل والی گاڑی ہے 425-640 اب معاملہ یہ ہے کہ مڑا اور ناشی کے جو ٹول پلازہ ہیں یہ بھارتے جنتہ پارٹی کے سمجھے میں دونوں ٹول پلازہ لگائے گئے ہیں چنینی ناشی ٹنل جو 9 کلومیٹر سے 9 کلومیٹر لمبا ٹنل ہے اور اس سمیں ہمارے دیش کا سب سے لمبا ٹنل ہے اس کے بعد اب زوجیلا ہمارے دیش کا نہیں بلکہ ایشیا کا سب سے لمبا ٹنل بننے جا رہا ہے لگبک کوئی ساڑھے چودہ کلومیٹر کے قریب قریب اس کی لمبائی ہوگی لیکن فلال چنینی ناشی ٹنل ہے اس چنینی ناشی ٹنل کے دونوں طرف ٹول پلازہ ہے اس ٹول پلازہ پر یہ بھی ذرا دھیان سے سنیے گا بھارتے جنتہ پارٹی میں جو کے اندر میں جو بھارتے جنتہ پارٹی کی سرکار ہے انہوں نے ان دونوں طول پلازہوں کی نوٹیفکیشن گیزٹ نوٹیفکیشن نکالی منسٹری آف روڈ ٹرانسپورٹ نے لیکن جس فی کے کانون کے تحت وہاں پر آپ سے ٹول لیا جا رہا ہے وہ وہی کانون ہے جو کانون کانگرس نے دوہزار آٹھ میں بنایا تھا اس کانون میں کوئی بدلہاب نہیں ہوا ہے بیس ریٹ آج بھی ٹول پلازہ کے اوپر کلومیٹر کے حساب سے ہوتا ہے کتنے پیسے جو ہے کلومیٹر کے آپ کے بنتے اس حساب سے آپ سے وہاں ٹول وصولہ جاتا ہے معاملہ یہاں پر یہ ٹھہرا کہ تین ٹول پلازہ تینوں جو بڑے ٹول پلازہ ہیں جن کے اوپر ہنگامہ ہیں یعنی تھنڈی خوئی کو لے کر ہنگامہ لخنپور کو لے کر ہنگامہ اور بہت سارے کامنٹس فیس بک کے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کامنٹس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے کا سارا کام جو ہے وہ بھارت اندہ پارٹی کے ٹائم میں ہوا ہے حقیقت یہ ہے کہ بنیاد ڈالی کانگرس نے اور بنیاد کے اوپر مکان بنایا بی جے پی نے ٹھیک ہے جی تو ایکولی دونوں پارٹیاں جو ہیں ان ٹول پلازہوں کو یہاں فنکشنل بنانے کے لیے اور ان ٹول پلازہوں سے ٹول وصولہ جا رہا ہے ان سڑکوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کے لیے دونوں پارٹیاں رسپونسبل ہیں اب اس کام کا کریڈٹ دونوں پارٹیاں لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں اور اگر اس کام کو لے کر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ووٹر ان سے ناراض ہے تو ناراضگی دونوں سے برابر برابر ہونی چاہیے دونوں سے برابر برابر ناراضگی ہونی چاہیے جنہوں نے نوٹفیکیشن ایشو کی اور جن لوگوں نے اسے فنکشنل بنایا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی طرف سے لیکن اب ذرا اس کو اور یہ پورے دیش میں قانون ہے قانون یہ ہے آپ کو اگر اچھی سڑک چاہیے اس اچھی سڑک کے لیے پبلک فنڈڈ ان سڑکوں کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے لئے ہم نے سڑک بنا دی سڑک بنانے کا خرچہ جو ہے وہ سڑکار کرے گی لیکن سڑک کو آپ اپنے پیسے سے مینٹین کریں گے یعنی اب سڑک کی مینٹیننس کا کام جو ہے وہ آپ کا اپنا ہوگا آپ ٹول دیں گے ہم اسی ٹول سے آپ کی سڑک کو صحیح رکھیں گے اور انشور کریں گے کہ آپ کو کھڑوں کے بغیر آپ کو دکت اور پریشانی کے بغیر سڑک ملے یہ اصل میں اس کو پبلک فنڈڈ یہی مطلب ہے ان تمام پروجیکٹس کا اب دوسری ایک ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ لخنپور میں بھی اب ٹول پلادہ جو آج فنکشنل ہونے والا ہے وہ دوہزار ستارہ سے کتابوں میں فنکشنل ہے اسے اب فیزیکل سٹرکچر اس کا تیار ہوگا وہیں پر جہاں پر پہلے آپ کو یاد ہوگا ایکسائز کا جہاں پر پہلے ایکسائز ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جہاں پر ہوتا تھا وہاں پر اب یہ ٹول پلازا بنے گا اور آلڑی ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اپنی ساری بیلڈنگ جو ہے وہ نیشنل آئیوی آثورٹی اف انڈیا کو دے دی ہے اور یہ آج کا ایگریمنٹ نہیں ہے یہ دوہزار سولہ کا ایگریمنٹ ہے اور دوہزار سولہ کا ایگریمنٹ اب دوہزار بیس میں جا کر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور یہ کب 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 کی گزٹ نوٹیفکیشن نے لخنپور ٹول پلازا کی لخنپور راجباغ ٹول پلازا کی نوٹیفکیشن آج کی نہیں ہے بلکہ دوہزار چودہ کی ہے مارٹ چار دوہزار چودہ ٹھیک ہے جی تو معاملہ یہ بنا دیشت میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک پارٹی لیتی ہے دوسرا اس کو مکمل کرتی ہے ایک پارٹی لیتی ہے دوسرا اس کو کمپلیٹ کرتی ہے کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پارٹی نے لے لیا اور دوسرے نے اس فیصلے کو ریورس کر دیا ممکن نہیں ہو سکتا لیکن ٹول پلازاوں کو لے کر اگر لوگوں کو کوئی ریزرویشن ہے ٹریڈرز کو آنی چاہیے ہمیں بتانا آنا چاہیے کہ ہم ہمارے اس یونین ٹیرٹ کے اندرشاہ سے پردیش میں آتنکواد اور الگاواد کی جو آگ تھی وہ آہستہ آہستہ تھنڈی ہوگی اس کو تھنڈا ہونے میں سمیہ لگے گا ایک دم سے کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں کوئیٹ کی پریشانی الگ سے یہاں کا کاروباری 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 کی مجبوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی عام آدمی کی حالت بھی اس سمیہ خراب ہے بہت بڑے سے بڑا کاروباری اپنے ملازموں کو تنخواہ نہیں دے پا رہا یہ حالات ہیں اور ان حالات کے بیچ میں یہ ایک سچائی ہے کہ جمہ کشمیر میں پریٹن کے نام پر ہے کیا جمہ کشمیر میں پریٹن کے نام پر یہ ہے کہ ماتا ویشون دیوی کے درشن کرنے کے لیے ان کے درشن کرنے کے لیے لوگ پورے دیش بھر سے آتے ہیں یعنی شردھالو آتے ہیں عمرنات یاترہ ہو اس کے لیے بھی شردھالو آتے ہیں ٹھیک ہے انہیں پریلگرمز کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر ٹورزم یعنی آپ کہیں کہ کوئی یہاں کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کی تعداد بہت ان کی تعداد بہت کم ہے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو جمہ کشمیر میں صرف اور صرف اس لیے آتے ہیں کہ ماتا ویشن دیوی ماتا ویشن دیوی کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پر